ویلکم ٹو ہیل سیزیو ایف ایسی پری میڈیکل یعنی کہ انٹر میڈیٹ بارہ جماعتیں پاس کرنے کے بعد والے کورسز کا اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ایسے طلبہ اور طالبات جنہوں نے ایف ایسی پری میڈیکل یعنی کہ بائیولوجی کے مضبون کے ساتھ بارہ جماعتیں پاس کی ہوں ان طالبیلموں کے لیے یہ کورسز چنے گئے ہیں بہت سے طالبیلموں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے لیکن کسی بھی وجہ سے اگر ان کے ایف ایسی میں نمبر کم آتے ہیں یا پھر وہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ پاس نہیں کر پاتے یا پھر وہ میڈیکل کے میرٹ پر پورا نہیں اترتے تو ایسے طالبیلموں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کو ہم بتائیں گے بیس ایسے میڈیکل کے شعبہ سے تلق رکھنے والے بی ایس پروگرام جن پروگرام کو مکمل کرنے کے بعد آپ ایک اچھا روزگار بھی کما سکیں گے اور آپ کے نام کے ساتھ بھی ڈاکٹر لگے گا ان بیس پروگرام کو دو ویڈیوز میں مکمل کیا گیا ہے پہلی ویڈیو کی اندر ہم دس پروگرام کو ڈسکس کر چکے ہیں اس ویڈیو کے اندر بھی مزید اور دس پروگرام کا ذکر آپ کے ساتھ کریں گے تو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو تمام انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہیں گی پہلا پروگرام ہے میڈیکل لیبورٹری سائنس کچھ انویسٹیز اس کو میڈیکل لیبورٹری ٹیکنالوجز کے نام سے بھی کرواری ہے اس کو بی ایس ایم ایل ٹی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ کو لیبورٹری سے مطلقہ پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے پاکستان میں یہ پروگرام نیا نہیں ہے لیکن اس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے جب سے یہ پروگرام پاکستان میں شروع ہوا ہے تب سے جتنے بھی طالبیرم اس پروگرام کو مکمل کرنے کے بعد فیلڈ میں آئے ہیں تو ان کی کمی ہو گئی ہے یعنی کہ اس پروگرام کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ پاکستان میں ایم ایل ٹی کے طالبیرموں کی ضرورت بہت ہی زیادہ ہے میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات بتا دوں کہ ایم ایل ٹی ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے ہی یقصہ مفید ہے اور یہ پروگرام گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں یونیورسٹیز میں کروایا جا رہا ہے اس پروگرام کی اہمیت دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے بی ایس ایم ایل ٹی کا دورانیاں چار سالہ ہے اور اس پروگرام کو سمیسٹر سسٹم میں کروایا جاتا ہے اس پروگرام میں داخلہ لینے کے لیے آپ کے ایف ایسی میں پچاس فیصد نمبروں کا ہونا لازمی ہے اگر ہم گورنمنٹ اداروں کی بات کریں تو بی ایس ایم ایل ٹی کا میرٹ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے آپ کو گورنمنٹ ادارے میں داخلہ لینے کے لیے کام از کام اسی فیصد نمبروں کا ہونا لازمی ہے بی ایس ایم ایل ٹی ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں طرح کے اداروں میں کروایا جا رہا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں بی ایس ایم ایل ٹی کے سکوپ کی جیسے ہی آپ ایم ایل ٹی میں داخلہ لیتے ہیں تو اس کے دو سال بعد ہی آپ کو بہ آسانی اور اچھی لیبارٹری کے اندر کام مل جاتا ہے اور آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی روزگار بھی کما سکتے ہیں بی ایس ایم ایل ٹی کرنے کے بعد آپ اس میں ایم ایس بھی کر سکتے ہیں آپ ایم فیل بھی کر سکتے ہیں اور پی ایس ڈی بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اور سکوپ دیکھتے ہیں آپ ایزا لیبارٹری سائنٹسٹ ایزا لیبارٹری ٹیکنالوجسٹ اور اپنی لیبارٹری میں مینجر کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں اور ایزا لیکچرار کسی بھی تعلیمی ادارے میں بھی اپنا ہنر دکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جتنی بھی گورمنٹ اور اچھے ریسرچ انسٹیٹوٹس ہیں ان کے اندر بھی آپ کو رکھا جاتا ہے بی ایس ایملٹی کے سکوپ کی بات کریں تو یہ سکوپ ایک ویڈیو کے اندر کبھی میں مکمل نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کی ڈیمانڈ بہت ہی زیادہ ہے دوسرا پروگرام ہے بی ایس ریڈیو گرافی اینڈ ایمجنگ ٹیکنالوجی اس کو بی ایس آر آئی ٹی کہا جاتا ہے دوسرے نمبر کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ یہ پروگرام بھی دوسرے نمبر پر آ رہا ہے بلکہ یہ صرف کانٹنگ کی گئی ہے کیونکہ پہلے دس پروگرام کو ہم پہلی ویڈیو کے اندر مکمل کر چکے ہیں اور اگلے دس پروگرام کو ہم اس ویڈیو میں مکمل کریں گے تو بات کرتے ہیں بی ایس ریڈیو گرافی اینڈ ایمجنگ ٹیکنالوجی کی یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے اندر آپ کو تمام طرح کے انسانی ٹیسٹ کے بارے میں سکھایا جاتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر سی ٹی سکین ایکس ریز اور ایم آر آئی وغیرہ اس میں آپ کو مشینوں کو چلانا اور اس کے ساتھ انسان کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے کسی بھی ایکس ری یا پھر سی ٹی سکین وغیرہ کے لیے تو یہ بھی آپ کو اس پروگرام کے اندر سکھایا جاتا ہے یہ پروگرام گورمنٹ اور پرائیویٹ دونوں یونیورسٹیز میں ہی کروایا جا رہا ہے اور یہ پروگرام لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے ہی یقصہ مفید ہے بی ایس آر آئی ٹی کا دورانیاں چار سالہ ہے اور یہ کورس سمیسٹر سسٹم میں کروایا جاتا ہے اس کورس میں داخلہ لینے کے لیے آپ کے ایف ایسی میں پچاس فیصد نمبروں کا ہونا لازمی ہے اس بی ایس آر آئی ٹی کے بعد آپ ایم ایس بی کر سکتے ہیں اور آپ پی ایس ڈی بی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر ہم سکوپ کی بات کریں تو اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد آپ ایم بی ایس ڈاکٹر کے ساتھ ایزا ریڈیالوجیکل اسسسٹنٹ کے طور پر کام کرتے ہیں آپ پرائیویٹ اور گورمنٹ دونوں اداروں پر کام کر سکتے ہیں جہاں پر مشینیں مجود ہوتی ہیں آپ ریڈیالوجی ڈیپارٹمنٹ میں ایزا ایڈمنسٹیٹر بھی کام کرتے ہیں آپ کو لیبارٹریز کے اندر بھی کام کرنے کا موقع ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسی انڈسٹریز جہاں پر سمان کو تیار کیا جاتا ہے وہاں پر بھی آپ اپنا ہنر دکھا سکتے ہیں آپ ایزا ریڈیالوجیکل سائنٹسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچر کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں تعلیمی اداروں میں آپ علم بانٹھ کر بھی اپنا ہنر دکھا سکتے ہیں تیسرا پروگرام ہے آپریشن ٹھیٹر ٹیکنالوجی یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں یونیورسٹیز میں ہی کروایا جا رہا ہے اور یہ پروگرام لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے ہی یقصہ مفید ہے اس پروگرام میں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپریشن ڈروم کے اندر آپ کو کس طرح سے کام کرنا ہے آپ نے کیسے مریض کو تیار کرنا ہے اور میڈیکل آفیسر کی مجودگی میں آپ نے اس کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے کہ مریض کو کس چیز کی ضرورت ہے یا پھر نہیں اس کے بعد جب مریض کا اپریشن ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی نگداشت میں رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے بی ایس او ٹی ٹی کا دورانیاں چار سالہ ہے اور یہ کورس آٹھ سمیسٹر میں مکمل کیا جاتا ہے اس کورس میں داخلہ لینے کے لیے آپ کے ایف ایسی میں پچاس فیصد نمبروں کا ہونا لازمی ہے اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد آپ کسی بھی پرائیویٹ اور گورمنٹ ہسپتال میں کام کر سکتے ہیں ایسی جگہیں جہاں پر آپ اپنا کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کلینک میں بھی آپ اپنا کام کر سکتے ہیں چوتھا پروگرام ہے بی ایس بائیو کمیسٹری یہ پروگرام پاکستان میں بہت ہی پرانا پروگرام ہے اور اس کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہے جیسا کہ آپ کو نام سے ہی پتا چل گیا ہے کہ ہم اس کے اندر تمام طرح کے بائیو کیمیکلز کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ پروگرام بیسک سائنسز میں آتا ہے اور اس پروگرام کو گورمنٹ اور پرائیویٹ دونوں میڈیکل یونیورسٹریز کروا رہی ہیں بی ایس بائیو کمیسٹری بھی تین طرح سے کروایا جاتا ہے اگر آپ انسانوں کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بی ایس ہیومن بائیو کمیسٹری پڑھائی جاتی ہے اور اگر آپ اینیمل کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بی ایس اینیمل بائیو کمیسٹری پڑھائی جاتی ہے اسی طرح اگر آپ پودوں سے شوق رکھتے ہیں تو آپ کو بی ایس پلانٹ بائیو کمیسٹری کا علم دیا جاتا ہے بی ایس بائیو کمیسٹری کا دورانیاں چار سالہ ہے اور یہ کورس آٹھ سمیسٹر میں مکمل کیا جاتا ہے اس کورس میں داخلہ لینے کے لیے آپ کے ایف ایسی میں پچاس ویسد نمبروں کا ہونا لازمی ہے اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد آپ ایز ای ریسرچ سائنٹس کام کر سکتے ہیں ریسرچ اسوسییٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں کلینیکل لیبارٹریز میں ایز ای سائنٹس کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بائیو میڈیکل سائنٹس کے طور پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں کسی بھی ایسی لیبارٹریز کے اندر جہاں پر لیبارٹری ٹیکنیشنز کا کام ہو آپ وہاں پر بھی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں تلیمی اداروں میں ایزا لیکچرار بھی آپ کام کر سکتے ہیں بی ایس بائیو کمیسٹری کے بعد ایم ایس کروایا جاتا ہے اور اس کے بعد پی ایس ڈی بھی ہوتی ہے پانچ ماہ پروگرام ہے بی ایس مایکرو بائلوجی یہ پروگرام بھی پرانا پروگرام ہے اور اس کی اہمیت اتنی ہی زیادہ ہے اس پروگرام میں آپ کو تمام طرح کے جرہ سیم کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ کیسے انسانوں کے اندر جانوروں کے اندر اور پودوں میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں یہ پروگرام بھی گورمنٹ اور پرائیویٹ دونوں یونیورسٹیز میں کروایا جا رہا ہے اور یہ پروگرام بھی لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے فائدہ مند ہے بی ایس مایکرو بائلوجی کا دورانیاں چار سالہ ہے اور یہ پروگرام سمیسٹر سسٹم میں کروایا جاتا ہے اس کورس کو کرنے کے لیے آپ کے ایف ایسی میں پچاس فیصد نمبروں کا ہونا لازمی ہے بلکل بائیو کمیسٹی کی طرح مایکرو بائلوجیسٹ بھی ایزا ریسرچ سائنٹس کام کر سکتے ہیں آپ ریسرچ اسوسییٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں کلینیکل لیبارٹریز میں ایزا سائنٹس بھی کام کر سکتے ہیں اور بائیو میڈیکل سائنٹس کے طور پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی میڈیکل لیبارٹریز ہیں وہاں پر بھی آپ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تعلیمی اداروں میں ایزا پروفیسر بھی آپ کی سیٹس آتی ہیں آپ بی ایس مایکرو بائلوجی کرنے کے بعد ایم ایس اور پی ایس ڈی بھی کر سکتے ہیں چھٹا پروگرام ہے بی ایس بائیو ٹیکنالوجی یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ کو بائیو ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نئے شواہدات اور آنے والے وقت کے بارے میں بھی آپ کو جدید تحقیق کے طور پر سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈی این اے اور آر این اے کی جدید تحقیق کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں یونیورسٹیز کروا رہی ہیں اور یہ پروگرام بھی لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے فائدہ مند ہے اس بائیو ٹیکنالوجی کا دورانیاں چار سالہ ہے اور یہ کورس سمیسٹر سسٹم میں کروایا جاتا ہے اس کورس میں داخلہ لینے کے لیے آپ کے ایف پیسی میں پچاس فیصد نمبروں کا ہونا لازمی ہے اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد آپ کسی بھی فوڈ انڈسٹری میں کام کر سکتے ہیں آپ ایزا جنیٹسٹ آپ کسی بھی میڈیکل ریسرچ لیبارٹریز میں کام کر سکتے ہیں آپ ریسرچ لیبز میں کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بائیو ٹیکنالوجی انڈسٹریز کے اندر بھی آپ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں بی ایس بائیو ٹیکنالوجی کرنے کے بعد آپ اہمفل اور پی ایس ڈی بھی کر سکتے ہیں ساتھوہ پروگرام ہے بی ایس ڈائیٹکس اینڈ نیوٹریشنل سائنس کچھ یونیورسٹریز اس کو ڈی اینڈی کے نام سے پڑھاتی ہیں اور کچھ یونیورسٹریز اس کو ایچ اینڈی کے نام سے پڑھاتی ہیں یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے اندر نیوٹریشن سے مطلقہ آپ کو علم دیا جاتا ہے یہ پروگرام بھی گورنمنٹ اور پرائیویٹ دونوں یونیورسٹریز میں کروایا جا رہا ہے اور یہ پروگرام بھی لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے یقصہ مفید ہے کچھ یونیورسٹریز بی ایس ڈائیٹیز کا کورس چار سال میں کروا رہی ہیں اور کچھ یونیورسٹریز اس کو پانچ سال میں مکمل کرواتی ہیں اس کورس میں داخلہ لینے کے لیے آپ کے ایف ایسی میں پچاس فیصد نمبروں کا ہونا لازمی ہے اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد آپ مزید تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں آپ مہمفل اور پی ایس ڈی بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سکوپ کی بات کریں تو بی ایس ڈائیٹیز کو مکمل کرنے کے بعد آپ اپنا کلینک بھی کھول سکتے ہیں آپ گورمنٹ اور پرائیویٹ ہسپتالوں کے اندر بھی کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ٹی وی پروگرامز کے اندر بھی اپنا ہنر دکھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کلینکز کے اندر بھی آپ اپنا کام کر سکتے ہیں آٹھوہ پروگرام ہے رینل ڈائلسیس ٹیکنالوجی یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ گردوں سے مطلقہ ہے گردوں سے مطلقہ تمام طرح کی بیماریوں کو ٹھیک کرنا اس پروگرام میں شامل ہے یہ پروگرام زیادہ تر پرائیویٹ میڈیکل یونیورسٹیز میں کروایا جا رہا ہے جبکہ کچھ گورمنٹ یونیورسٹیز بھی اب اس پروگرام کو کروا رہی ہیں یہ پروگرام لڑکوں کے لیے زیادہ اچھا ہے اور لڑکیوں کی اگر بات کریں تو ان کا بھی سکوپ اچھا ہے لیکن یہ زیادہ تر لڑکوں کے لیے اچھا پروگرام ہے اس کورس کا دورانیاں چار سالہ ہے اور یہ کورس سمیسٹر سسٹم میں کروایا جاتا ہے اس کورس میں داخلے کے لیے آپ کے ایف ایسی میں پچاس فیصد نمبروں کا ہونا لازمی ہے اب اگر ہم اس کے سکوپ کی بات کریں تو آپ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد گورمنٹ اور پرائیویٹ دونوں ہسپتالوں کے اندر کام سر انجام دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کلینک میں بھی کام کر سکتے ہیں آپ کو وہاں پر ڈائلسیز مشینوں کو سیٹ کرنا ان کو سٹرلائز کرنا اس کے علاوہ پیشنٹ کو منیٹر کرنا اس کے تمام وائٹل باڈی سائنس کو دیکھنا اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ کو گائیڈ کرنا اور ان کو یہ بتانا کہ ان کی بیماری کی حد کیا ہے یہ تمام آپ کے سکوپ کے اندر شامل ہیں نومہ پروگرام ہے بی ایس ویجن سائنس اس پروگرام کو آپٹومیٹری بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ آنکھوں سے مطلقہ ہے اس پروگرام میں آپ کو آنکھوں سے مطلقہ تمام طرح کی بیماریوں کے بارے میں سکھایا جاتا ہے بی ایس ویجن سائنس کا دورانیاں چار سالہ ہے اور یہ کورس سمیسٹر سسٹم میں کروایا جاتا ہے اس کورس میں داخلے کے لیے آپ کے ایف ایسی میں پچاس فیصد نمبروں کا ہونا لازمی ہے اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد آپ پرائیویٹ اور پبلک ہسپتالوں کی اندر کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسی لیبورٹریز جہاں پر گلاسز یعنی کے اینکے بنائی جاتی ہیں آپ وہاں پر بھی کام کر سکتے ہیں آپ انڈسٹریز میں بھی کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ تعلیمی اداروں کے اندر بھی آپ اپنا کام سر انجام دے سکتے ہیں بی ایس میڈیکل سائنسز کا آخری پروگرام ہے بی ایس جنیٹکس یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے اور ایسا پروگرام مکمل کرنے کے بعد آپ کو بہت اچھی تنخواہ دی جاتی ہے اور اس کا سکوپ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر بہت ہی زیادہ ہے یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے اندر آپ کو جنیٹکس کے بارے میں پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے بی ایس جنیٹکس کا دورانیاں چار سالہ ہے اور اس کورس کو سمیسٹر سسٹم میں کروایا جاتا ہے اس کورس میں داخلے کے لیے آپ کے ایف ایسی میں پچاس ویسد نمبروں کا ہونا لازمی ہے بی ایس جنیٹس کو مکمل کرنے کے بعد آپ ایزا لیبارٹری اینلسٹ میڈیکل کوڈر اور ریسرٹ سپیشلسٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے بیس میڈیکل بی ایس پروگرام مکمل ہو گئے ہیں امید ہے آپ کو یہ بیس پروگرام اچھے لگی ہوں گے اب آپ نے ہمیں یہ کومنٹ میں بتانا ہے کہ آپ کو کون سا پروگرام زیادہ اچھا لگا ہے اور آپ نے کس پروگرام کو چوس کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کسی اور پروگرام کے بارے میں جاننا ہے اس کا سکوپ اور اس کی تفصیل کے بارے میں جاننا ہے تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ ہم سے فیس بک پیچ پر بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی